میرے سو خدا مند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے قدموں میں چھکتے رہیں اسے دھندن بات کہتے رہیں اور اس کی نعمتوں اور برکتوں کا شکر بجالاتے رہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج ایک بار پھر اس وقت کے لیے جو خدا باپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا تو آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا کی کلام میں سے سیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا پرانے اہدنامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا بیسوں باب اور اس کی آٹھویں آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے یاد کر کے تو ثبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاش کرنا لیکن ساتھ ماہ دن خدا مند تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چھپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خدا مند نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھویں دن حرام گیا اس لئے خدا مند نے ثبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدر ٹھہرایا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو خروش کی کتاب بیسویں باپ میں ہمیں دس ایک آمات کا شکر بھی ملتا ہے اور ان دس دس حکموں میں سے ایک حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ تُو ثبت کے دن کو پاک ماننا یعنی کہ یہ خدا مند تیرے خدا کا ایک خاص دن ہے اور اس دن میں خدا مند خدا نے خود بھی آرام کیا جیسے کہ ہم نے اس حوالے میں بھی تلابت کیا کہ خدا مند نے چھ دن کام کیا اور ساتھویں دن کو برکت دے کر اس دن میں آرام کیا چھ دن تو خدا مند نے کل کائنات کو بنایا اور چھٹے دن کے آخری سامیں انسان کو بنایا اس کے بعد پھر ساتھویں دن میں خدا مند نے آرام کیا سو جب خدا من خدا نے اپنے لوگوں کو احکامات دیئے شریعت دی تو اس نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ تو ثبت کے دن کو بھاک ماننا یعنی کہ جو ہفتے کا ساتمہ دن ہے اس میں تو کیا کرنا تو آرام کرنا اچھا اس حکم کو جب میں پڑھ رہی تھی یا غور کر رہی تھی اس میں تو اس میں میں نے یہ کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ اس دن آرام کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے صرف اور صرف آرام اچھا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکل بھی آرام نہیں کرتے اور وہ ساتوں دن ہی کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم پر فرض ہے ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے میں سوچتی ہوں کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جن میں چھٹی نہیں ہوتی جیسے کہ میڈیکل کا شعبہ ہے کچھ لوگ جیسے ڈاکٹرز ہیں یا نرسیز ہیں ان کے تو چھٹی نہیں ہوتی ان کے لیے مختلف ڈیز جو ہیں مختلف دن جو ہیں مقرر ہوتے ہیں اور سٹاف کو باری باری چھٹی دی جاتی ہے وہ ہفتے کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں بہت سارے ہمارے لیے بندھن ہمارے ہو سکتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے ہم خدا کے حکموں کو ماننے کی کوشش کریں کیونکہ جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں تب ہی وہ ہمیں برکت دیتا ہے اچھا سبت کے دن میں کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا حتی کہ کھانا مانا بھی وہ لوگ فرائیڈے کو ہی بنا لیا کرتے تھے یعنی کہ جمعے کے دن بنا لیا کرتے تھے سبت کے دن میں کوئی بھی وہ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے سبت کے دن ہر قسم کا جوا یا بوجھ یا کچھ بھی ڈھونا انہیں منا تھا اور سبت کے دن نہ فصل کارتے تھے بلکہ ہم خروج کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا بلکہ گنتی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے سبت کے دن آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہا تھا سو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہوا خدا مند نے اتنا سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ سبت کے دن میں چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بھی نہیں کرنا یہ تو خدا مند کی بات تھی اور اس نے اپنے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ سبت کے دن آرام کریں اچھا خدا مند جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں دیتا یا اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہیت نہیں ہوتی بلکہ خدا مند کے جو احکامات ہیں خدا مند کا جو کلام ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں اس کے پیچھے یقینی طور پر خدا مند کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے اگر ہم چلیں سبت کے دن کو ہی لے لیتے ہیں تو سبت کا دن خدا مند نے اس لئے پاک ٹھیرایا اور اپنے لوگوں کو بھی حکم دیا تاکہ یہ لوگ خدا کو بھول نہ جائیں بلکہ نسل در نسل یہ بات ان میں رائچ ہو اور یہ خدا مند کے دن کو مناتے رہیں اور یہ تو بالکل نیچرل ہے کہ جب ہم خدا مند کے لئے سبت کو منائیں گے تو ہم خدا مند کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم یقینی طور پر اس کا ذکر بھی کریں گے اب جیسے کہ سنڈے کو ہم لوگ عبادت جاتے ہیں عبادت گانے میں چرچز میں عبادت گاہوں میں تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آج دعا کے لئے جانا آج خدا کے گھر میں جانا ہے اور کئی بار بچے پوچھ بھی لیتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ پوچھتے ہیں جی ہم کیوں جاتے ہیں چرچ میں اور یہ کس لیے ضروری ہے تب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا مند نے مقرر کیا کہ اس کے لوگ جو ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اب خدا مند یہ سوال مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ہم ان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ وہ سبت کے دن میں بھی کام کرتے تھے یعنی کہ وہ اکثر شفاہ لوگوں کو دیتے تھے تو خدا مند کہتا ہے کہ بے شک یہ خدا مند نے دن مقرر کیا ہے لیکن اس میں ہمیں نیکی کرنی ہے کیونکہ بعض یہودی ربیوں نے اس کو اتنا سخت بنا دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے اب خدا مند یسوال مسیح نے انہیں یہ کہا کہ اگر کوئی اس دن میں مر رہا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہے تو کیا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے میرے عزیزو ہمیں اس کے لیے کرنا ہے اور بعد میں یہ دن جو ہے سبت کا دن نئے اہدامہ میں بدل کر ہفتے کا پہلا دن بن گیا اور یہ ہم سب جانتے ہوں گے کہ ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ کیوں کلیسیاؤں میں مقرر ہوا یہودی جو ہیں وہ ہفتے کا آخری دن مانتے ہیں اور ہم جو کریسچن ہیں ہم جو مسیحی ہیں ہم جو کلیسیا ہیں ہم ہفتے کا پہلا دن مناتے ہیں کیونکہ اس دن خداوند یسول مسیح جی اٹھے اور جب وہ جی اٹھے تو انہوں نے غمزدہ لوگوں کو تسلی دی پاک نوشتوں کو سمجھایا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا اور انہیں بہت ساری کلام کی باتیں سکھائیں خداوند خدا یسول مسیح ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ دن چاہے ہفتے کا آخری ہو یا ہفتے کا پہلا دن ہم نے اس میں نیکی ہی کرنی ہے اس کو بدی کا آڑ یا بدی کی آڑ نہیں بنانا اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں مسیحی گھرانے ہیں وہ ہر کام سنڈے کو رکھ لیتے ہیں ان کی دھلائیاں ہوں گی تو وہ بھی اتوار کے دن انہوں نے کہیں جانا ہے تو وہ بھی اتوار کے دن انہوں نے اپنی گروسری کرنی ہے تو وہ بھی اتوار کے دن تو میرے عزیزو اتوار کا دن جو ہے وہ ہمارے لئے عبادت کا آرام کا دن ہے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دن میں آرام کریں پورے ہفتے ہم چاہے جہاں جہاں پر بھی کام کرتے ہیں لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جس میں ہم آرام کریں اور اپنے گھرانے کے ساتھ وقت جو ہے وہ بتا سکیں ہمیں ضرور اپنے گھرانے کے ساتھ وقت بتانا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے اس سے باہم محبت جو ہے وہ بھڑتی ہے آج کا دور بہت تیز دور ہے بہت فاسٹ ہے اور نیٹ نے خاص دور پر ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور کر رکھا ہے اگر گھر کے دس افراد ہیں یا پانچ افراد ہیں تو سب اپنا اپنا فون یا اپنا اپنا ٹیبلے کے لیپٹوپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ارد گرد کا کچھ بھی خوش نہیں ہوتا تو میرے عزیزوں جہاں تک ہو سکے ہم اپنے پیاروں سے بات کریں اپنوں کے ساتھ رہیں تاکہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں اور اس بات کا بھی خاص دیان رکھیں کہ ہم ثبت کا دن یعنی کہ خدا مند کا دن یقینی طور پر منائیں اس کی قدر کریں اور اس دن میں اپنے خدا مند خدا کو جلال دیں ابتدائی کے لیے سیا جو تھی وہ بقیادہ طور پر ہفتے کے پہلے دن میں جمع ہوتی تھی اگر ہم ایمال کی کتاب اس کا بیسوں باپ پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس کلام کرتا رہا یعنی کہ اس دن سب لوگ جمع ہوتے تھے اور کلام پیش کیا جاتا تھا کلام کو سمجھا جاتا تھا ایک بچے سے میری بات ہو رہی تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے کلیسیا میں ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتوار کے جو مہینے کا آخری اتوار ہوتا ہے اس میں ہماری کلیسیای رفاقت جو ہے وہ ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آتا ہے اور ہم ایک جگہ جمع ہو کر مل کر کھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی محبت کو اپنی برکتوں کو بانٹتے اور شیئر کرتے ہیں کتنا خوبصورت رویہ ہے سو خداوند خدا اگر ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم بھی ضرور ایک دوسرے سے اپنی نعمتوں کو بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت دیتائیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں یاد رکھئے گا کہ یسول مسیح ہفتے کے پہلے دن میں جی اٹھا اور کلیسیا جو تھی وہ ہفتے کے پہلے دن میں ہی حدیعہ یا چندہ بھی جمع کیا کرتی تھی منتلی کرتے تھے کسی ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد نہیں بلکہ ہر عبادت میں بقاعدہ طور پر وہ چندے کو جمع کرتے تھے سو اپنے خداوند خدا کے حکموں پر چلیں اپنے خداوند کے نام کی جائچائکار کریں اور اپنے چیف یعنی کہ جو ہمارا کمانڈر ہے ہمارا لیڈر ہے ہمارا مالک یسو المسیح اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہمیں کلام کو ضرور پڑھنا ہے اور دھیان سے پڑھنا ہے سرسری طور پر نہیں یا ایک آیت کو پڑھ کے آگے چلے گئے نہیں میرے عزیزو بلکہ ہمیں کلام کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم کلام کو دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں اکل اور روح کے ساتھ پڑھتے ہیں تب ہی خداوند اپنے مکاشفات ہم پر ظاہر کرتا ہے آمین